بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ بلہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین تمام ادیان کا احترام ہے تمام مذاہب اسلامی کا احترام ہے خصوصاً اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ان کے قدم ہمارے سارانکھوں پر ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے ہمیشہ توجہ دلائی کہ ان کے سب علماء نہیں بلکہ باز اور باز میں کہا جا سکتا ہے بہت بڑی تعداد ہے جو ہمیشہ بنو میع بنو عباس اور ظالم بادشاہوں کو سپورٹ کرتے رہے ان کے حرام کاموں کو حلال کرتے رہے ان کے جرائم پر پردہ ڈالتے رہے اور اہل بیت علیہ وسلم کے ذکر کو چھپاتے رہے اور دباتے رہے اب ہم بیان کریں کہ اس قسم کی باتیں کلچر کا حصہ بن چکی تھی اس زمانے کے علماء جو اہل بیت سے دور تھے سب نہیں لیکن اچھی بڑی تعداد اور کلچر بن چکا تھا اسی طریقے سے شعرہ بھی اس قسم کے تھے اور بعض کے تو اکثر اشعار ہی لڑکوں کی تعریف میں ہوتے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو میع اور بنو عباس کے بنائے ہوئے اس کلچر کو بہت فروغ ملا تھا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید کسی بھی دین میں اور کسی بھی کلچر میں اس کام کو اتنا پروموٹ نہیں کیا گیا جتنا بنو میع اور بنو عباس اور ان کے علماء نے اور ان کے چاہنے والوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا آج بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید اتنا کام کہ جتنا ان لوگوں نے کیا اتنا شاید آج کے بھی گمراہ لوگ یہ کام نہیں کر سکے اب آپ کے سامنے ہیں ارواح سلاسہ اور یہ ستر سال پہلے کا ترجمہ ہے اور یہاں پر دیکھیں کہ دوبند کے دو بانی حضرات گنگوہی صاحب اور نانا توئی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کتاب ہے اشرف تھانوی صاحب کی اور ساتھ ہی اشرف تھانوی کے مامو کا واقعہ بھی ہے ہم اس کے بعد بھی اہل سنت کو اپنا بھائی کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ لوگ جھوٹی تحمتیں لگا کر اپنی پبلک کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں لہٰذا ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا اصل حدف ان کے ان ظالموں اور فاسقوں کو سپورٹ کرنے والے علماء کو بتانا ہے کہ اس قسم کی باتیں نہ کریں آپ کے سامنے ہیں ارواح سلاسہ اور یہ چپیہ سہارنکور سے نو رمضان تیرہ سو ستر یعنی پورے تقریبا ستر سال پہلے اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹ نائن حکایت نمبر ہے تین سو پانچ اور اب آپ کے سامنے اس کا نیا پرنٹ ہے ارواح سلاسہ یعنی حکایات اولیاء مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے اور صفحہ نمبر ہے ٹو ایٹ حکایت نمبر تین سو چار حضرت والد ماجید مولانا حافظ محمد احمد صاحب و عم محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہمہ نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگو کی خانکہ میں مجمع تھا حضرت گنگوہی اور حضرت نانوطوئی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے کہ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوطوئی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا یہاں ذرا لیڑ جاؤ حضرت نانوطوئی کچھ شرما سے گئے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت عدب کے ساتھ چت لیڑ گئے حضرت بھی اسی چارپائی پر لیڑ گئے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے مولانا ہر چند فرماتے ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو یہ لوگ کیا کہیں گے حضرت نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہنے دو اب اس چیز کو دیکھیں اور تصبر کریں کہ اگر اس قسم کا واقعہ ہمارے ہاں مل جاتا تو آپ قیامت ڈھا دیتے ہم اس کے بعد بھی آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں اور اس غلطی کو صرف غلطی کہہ رہے ہیں ہم پورے آپ کے مذہب کو نہیں کہہ رہے لیکن فقط یہ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب اس کے حاشیے میں تشریف فرماتے ہیں حاشیہ نمبر دو اس سے زیادہ خودداری کی فنہ کی نظیر کیا ہوگی کیا اہل تصنع ایسا کر سکتے ہیں ان پر تو یہ موت سے زیادہ گراں ہے اہل تصنع سے یہاں ان کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن ظاہری مسلمان ہیں ان لوگوں کی طرح صحیح معنی میں عرفان کے بلند مقام پر فائز نہیں ہے مولانا گنگوہی کا یہ کمال تھا کہ رنگ فنہ خجلت پر غالب تھا اور مولانا نانو توئی کا کمال تھا کہ خجلت پر فنہ کو مجاہدے سے غالب کر دیا پھر اس کے بعد ایک فارسی مصرہ فرماتے ہیں ہر گلی رو رنگ و بوئی دیگر ہی ہے یعنی مختلف پھولوں کے رنگ اور بو مختلف ہیں یعنی دونوں پھول تھے ایک شرما رہے تھے لیکن ان کی فنہ غالب تھی اور دوسرے شرما نہیں رہے تھے یہ ایک صوفیوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ ہر کام کو جائز کرنے کے لیے یا پیر کو لاتے تھے یا مرید کو لاتے تھے یا مراد کو لاتے تھے یا عارف کو لاتے تھے بعض دفعہ صوفی یہ کام کرتے تھے اب یہ ذہن میں رہے کہ وہ صوفی کے جو اہل بیت سے دور ہوں اور یہ کہیں کہ ہم شریعت کو نہیں مانتے وہ تو قطن گمراہ ہیں لیکن ہاں وہ صوفی جو آج کل ہیں اور انہیں صوفی کہا جاتا ہے لیکن وہ اس قسم کے صوفی نہیں ہیں وہ اہل بیت کو مانتے ہیں اور شریعت پر چلتے ہیں تو ان کا معاملہ بالکل الگ ہے اب یہ کلپ آپ کے سامنے ہے اشرف تھانوی صاحب کا کہ وہ اپنے مامو کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں مامو جان کے قصہ سنتے ہیں علی فادہ تل یومیہ جل نمبر پانچ اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو ستاویس قصت نمبر دو مولانا تھانوی اپنے مامو کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں میرے حیدر آبادی مامو صاحب وہ ایک آزاد درویش تھے لیکن ان کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی تھیں آزاد مجاز کے ایک درویش تھے درویش تھے لیکن باتیں بڑی حکمت سے بھری ہوتی تھیں اب دیکھوں انڈر لائن پڑھ رہا ہوں ان کی بہت ساری تعریف کی انہوں نے کہتے ہیں کہ انہی مامو صاحب کا ایک واقعہ انہی مامو صاحب کا اور یاد آیا حیدر آباد سے اول بار کانپور تشریف لائے تو چونکہ چلے بھنے بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے عبد الرحمان خان صاحب مالی مدوے نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف کو سن کر بہت معتقد ہوئے عرض کیا حضرت واس فرمائیے کہ سب مسلمان منفع ہو عبد الرحمان ان کے دوبندی کو یقیدے کے آئے کہا حضرت واس کہیے تاکہ مسلمانوں کو نفع ہو تھانوی کے مامو صاحب سے کہہ رہے ہیں مامو صاحب نے اس کا جواب عجیب آسا دانا ارندانا دیا کہا خان صاحب میں اور واض صلحہ کار کجا و من خراب کجا پھر جب دادا اسرار کیا تو کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں اس کا انتظام کر دیجئے عبد الرحمان خان صاحب بیچار مطین بزرگ تھے سمدھے ایسا طریقہ کیا ہوں گا جس کا انتظام نہ ہو سکے یہ سن کر بہت اشتیاغ کے ساتھ پوچھا حضرت تو طریقہ خاص کیا ہے مامو صاحب نے کہا ایک شرط ہے اس شرط پہ میں تقریر کروں گا اس شرط پہ بیان کروں گا تو عبد الرحمان صاحب جو تقریر کے لئے بورت نے کہا اچھا بتائیے حضرت کیا طریقہ ہے بولیے وہ خاص طریقہ کیا ہے مامو صاحب بولے میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلو یہ شرط ہے عباس کہیں نکلی کیا بلکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلو اس طرح کے ایک شخص تو آگے سے میرے اوزوے تناسل کو پکڑ کر کھیچے میں پورا ننگا سامنے سے ایک میرے اوزوے تناسل کو پکڑ کر کھیچے دوسرا پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مچاتے جائے لیکن ہم اس کے بعد بھی تمام اہل سنت کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں خصوصا یہ کیونکہ دیوبندیوں سے ریلیٹڈ ہے اس کے بعد بھی انہیں مسلمان سمجھتے ہیں ان کے قتل کو ان کی تفقیر تکفیر کو جائز نہیں سمجھتے اور یہاں پر ایک اس زمانے کے بڑے قاضی اور عالم کا ذکر ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک اب جب اس کو حاکم بنایا گیا جرجان کا جرجان یعنی ایران کا شمالی علاقہ اب یہ ذہن میں رہے کہ بنو عمیہ بنو عباس و دیگر حاکم جتنے جتنے علاقوں پر قبضہ کرتے تھے تو وہاں پر اسلام کے نام پر کسی ملہ کو مسلط کرتے تھے تو جیسے آج طالبان اور القائدہ اور اس قسم کے لوگ ملہوں کا نام لے کے سارے کام کرتے ہیں تو بلکہ اسی طرح سے وہ لوگ بھی کرتے تھے یہی والا موضوع ہے محاضرات العدبہ میں جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر ہے ٹو تھری ون اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ جو ان کام میں مشہور تھے ان کے بارے میں یہ چپٹر ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ جب ناصر نام کا یہ حاکم مسلط ہوا اپنے علاقے میں تو اس نے تبرستان میں یعنی وہی ایران کے شمال کو تبرستان بھی کہا جاتا ہے اور اس کا خاص ایک علاقہ جو ہے وہ گرگان ہے جس کو فارسی میں جرجان کہہ دیا جاتا ہے تو عبداللہ ابن مبارک کو اور اگر آپ سرچ کریں تحقیق کریں تو پتا چلے گا یہ اپنے زمانے کے بڑے مفتی اور آل مدین تھے کہ ان کو قاضی بنا کر بھیجا وَكَانَ يُرْمَ بِالْعَبْنَا اور یہ جو صاحب تھے وہ اس جنسی گناہ کو کرواتے تھے فَقَالَ یَا أَمِعُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا أَحْتَاجُ عِلَىٰ رِجَالَ أَجْلَاد کتاب تذکرت الحفاظ اور یہاں پر موضوع ہے جل نمبر چار میں اور یہ بھی ذکر ہے اپنے زمانے کے ایک بڑے آل مدین کا یعنی ابن انماتی کا اور ذکر کیا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے یہ حافظ ہیں بارے ہیں مفید ہیں اور ان کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں اور اب ساتھ میں کیا بیان ہو رہا ہے آخر میں کہ یہ حافظ ہیں سقہ ہیں مفید ہیں اب یہ ساری صفتوں کے بعد بڑے آرام سے کہا جا رہا ہے یعنی بالکل یہ والی کیفیت ہے کہ جو اس وقت بے دین قسم کے بعض ججوں کے بارے میں انسان کمنٹس دیتا ہے کہ نہیں قابل آدمی پڑا لکھا ہے انگلینڈ سے پڑا ہے بیرسٹر ہے یہ ہے وہ ہے لیکن مثلا شراب پیتا ہے یا مثلا یہ کام کرتا ہے تو آپ تصور کریں کہ اس زمانے میں یہ بات اتنی نارمل ہو چکی تھی کہ اس طرح سے لکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا تھے مرد جمع ہے امرت کی امرت کہتے ہیں ان لڑکوں کو کہ جن کی موشیوں ڈاڑیاں نہ نکلی ہوں اور یہ جگہ جگہ آپ نے دیکھا کہ یہ موضوع آیا اور سب سے عجیب بات ہے کہ یہ لوگ جب اللہ سبحانہ و تعالی کا تصور کرتے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ تو یہ بالکل ایک الگ موضوع جسے ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں امرت کہ اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ ایک نوجوان لڑکے کی صورت میں تو دعابہ کہتے ہیں بہت زیادہ مزاخ کرنا اور کھیلنا تو قاضی جو ہیں بڑے اچھے تھے عالم دین بہت اچھے تھے لیکن بس یہ والا پرابلم تھا کہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے وہ اور وہ بھی بغیر ڈاڑی اور موچھوں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ مزاخ کرتے تھے بہت زیادہ کھیلتے تھے اب آپ کے سامنے ہے کتاب سی ایر اے عالم نوبلہ اور جل نمبر ہے اٹھارہ اور یہاں پر ذکر ہے کہ خطیب بخدادی کو کیوں نکلنا پڑا دمشق سے اور پھر جانا پڑا سور تو یہاں پر ذکر آیا ہے کہ خطیب بغدادی کا دمشق سے سور جانے کا سبب کیا تھا تو کیا سبب بیان کرتے ہیں کہ ان کیاں ایک بہت ہی چارمنگ ملیح کہتے ہیں نمکین اور چارمنگ ایک لڑکا بچہ آتا جاتا تھا اور اس کی وجہ سے لوگ گفتگو کرتے تھے اور یہی چیز سبب بنی کہ یہ اتنے بدنام ہو گئے کہ ان کو دمشق سے سور کی جانب جانا پڑا آخر میں ان اس کے بعد کیا ہے جملہ اب یہاں داستان بنائی کہ اصل میں ایک رافضی وہاں پر تھا جو ان کو پھر اس بات کے بعد قتل کرنا چاہتا تھا پھر ایک پولس والا جو سننی تھا اس نے ان کو بتا دیا اب آپ دیکھیں ان کے زمانے میں کہاں پر شیعوں کے پاس یہ پاور تھی شیعہ تو خود مارے جا رہے تھے اصل میں کیا ہوگا یہ آدمی ان لوگوں کی باتیں نہیں سنتا بلکل جیسے کہ آج کہا جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کو اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے کہ یہ رافضی ہیں یا تاریخ جمیل صاحب نے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے مولا امیر المومنین کے بارے میں فرمایا کہ مولا کہنا صحیح ہے تو ان کو کہہ رہے ہیں رافضی تو یہاں پر ہمارے برادران اہل سنت کو پتا چلنا چاہیے کہ اکثر علماء ان کے ناسبی ہیں دشمن اہل بیت ہیں ہمیشہ ظالم بادشاہوں کے ہاتھ میں رہے اور جب انہیں کسی کی پرسنلیٹی کو خراب کرنا تھا یا قتل کرنا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ رافضی ہو گیا ہے جیسے کہ آج یہ کام کرتے ہیں تو اس زمانے کے حاکم کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رافضی ہے وہ اشعار کہہ رہے تھے آپ کے سامنے کتاب ہے فوات الوفیات اور جلد نمبر ہے ایک اور یہاں پر سب سے پہلے ذکر ہے سیف الدین سامری کا کہ یہ عدیب تھے رئیس تھے اور ایک طرح سے صدر محفل اور وہاں بڑے شورہ میں سے تھے انہوں نے خط لکھا کس کو خط لکھا نور الدین اس عردی کو یہ بھی اپنے زمانے کے ایک عالم بھی تھے شاعر بھی تھے لیکن جب خط لکھا تو کیا کیا ایک نوجوان خوبصورت چہرے والے کے ساتھ ان کو خط بھیجا اور اس کے بعد اشعار لکھے کہ جو آج بھی دیوانوں میں موجود ہیں اور بعض افراد نے تو اشعار کہی لڑکوں کے بارے میں یہ لکھتے ہیں فَلَا تَخْشَ أَمْرًا اِنْ خَلَوْتَ وَلُدْ بِهِ حَلَالًا ڈرنا نہیں اگر اس نوجوان کے ساتھ تمہیں تنہائی کا موقع ملے تو لُدْ بِهِ یعنی اس کے ساتھ یہ گناہ کر ڈالنا اس عالم میں کہ اتنے خوبصورت لڑکے کے ساتھ تو یہ کام حلال ہے فَتَخِيرٌ لِيَاتَتِ حَرَامٌ اب اگر تمہیں موقع ملو اور تم نے لیٹ کیا تو یہ کام لیٹ کرنا حرام ہو جائے گا اب اس کے بعد ایک شیر میں کہہ رہے ہیں مولا یا من احد تفقع شیخ ہونا آپ ان کاموں میں ہمارے شیخ تھے جب ہم لوگ ساتھ پڑھتے تھے اور آپ ہی سبب بنے کہ آپ سے ہم نے فس سیکھا اور آپ ہمارے فس میں امام ہیں اب اجابہ نور الدین اس اردی یہ بھی نور الدین اس اردی کا آئے گا کہ اپنے زمانے کے بڑے شاعر اور بڑے لکھے لوگوں میں سے تھے اور انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ ہاں تم نے مجھے یاد دلا دیا ہے کہ وہ زمانے میں ہم تھے اور کیا کیا کام کرتے تھے اور یہ طویل اشار ہیں اب آپ کے سامنے کتاب ہے وافی بالوفیات جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے ون فائب ٹو تو یہاں پر ذکر ہے سید الدین بن عربی کا کہ اصل میں ان کا نام ہے محمد بن محمد بن علی بن عربی تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے جو زیادہ تر اشار تھے وہ کس کے بارے میں تھے جنہوں نے جو نظمیں کہیں یا اشار کہے فی الغلمان و اوصافهم انہوں نے نوجوان لڑکوں اور ان کی خصوصیت کے بارے میں زیادہ اشار کہیں پھر اس کے بعد اگلے صفحے میں آ رہا ہے یہی والا موضوع غالب مقاتیہ اللتی فی الغلمان من الحسن کہ ان کے اکثر جو اشار تھے وہ لڑکوں کے بارے میں اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں تھے ان کا دیوان جو اکثر ہے وہ غلمان کے بارے میں تھا یعنی نوجوان اور کمسن بچوں کے بارے میں اب نور الدین اسردی کے بارے میں بھی کیا آیا ہے کہ یہ بڑے شورہ میں سے تھے اب یہاں پر آ رہا ہے کتاب الوافل بالوفائیات اور جل نمبر ہے آٹھ اور یہاں پر ذکر ہے وائز تقرید وائز تقرید اپنے زمانے کا بڑا عالم بھی ہے اور تقرید کا قاضی بھی ہے اور نام ہے ان کا احمد بن محمد بن عبد الرحمن اور ان کے بارے میں وہی سیف الدین اسردی کے جو خود اس زمانے کے بڑے شورہ میں سے ہیں وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں وائز تقرید کو وائز تقرید کے قاضی کو اب ظاہر قاضی اس زمانے میں مسلمانوں کا کوئی بڑا عالم اور مفتی ہوتا تھا ایوہ الواعظ اللذی ہوا قطب کہ اے وائز کے جو قطب ہے یعنی مرکز ہے اور ستون ہے کس چیز کا لجمیع اللوات والفساق تمام لوات کرنے والوں اور تمام فاسقوں کا مرکز ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ اس زمانے میں ان موضوعات کو ڈسکس کرنا کلچر کا حصہ بن چکا تھا اور اس کلچر کی بنیاد رکھی تھی بنو عمیہ اور بنو عباس کے فاسق بادشاہوں نے اور ان کے سپورٹر اس علماء نے ہم قطن نہ تمام اہل سنت کو اس سے منصوب کر رہے ہیں کہ ایسی نزبت دینا قطن گناہ ہوگی اور نہ تمام ان کے علماء کو کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا تمام علماء کو کہنا بھی گناہ ہوگا چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب کے ہوں کسی کے لئے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی غلط پروپیگنڈے نہ ہوں اور امت کو یہ جاننا چاہیے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے ان کی آل کو اسکرین سے ہٹانے کے لئے ان فاسقوں اور فاجدوں اور زانیوں اور شرابیوں اور لوات کرنے والوں کو بڑے بڑے القاب سے نواز آ گیا کہ جس طرح سے آج کیا جا رہا ہے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ تمام ادیان اور مذہب کے درمیان جو اختلافی علمی موضوعات ہیں ان کو علمی طریقے سے ہی ڈسکس کیا جائے اور بعد میں جب یہ چپٹر کلوز ہو جائے تو ہم تمام ادیان اور مذہب کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بلکل بھائیوں کی طرح رہیں